کہیں ان رحمتوں سے ہم محروم نہ رہ جائیں اس مہینے کی ایک ایک نیکی اللہ کو بڑی پیاری ہے بہت پیاری ہے ام سنان انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں جو بات پوچھنی تھی وہ پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما مانا کی ان تحجی مانا سارے مدینے والے میرے ساتھ حج کے لیے مکہ میں جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہیں تو ام سنان رونے لگی عذر پیش کرنے لگی کہ دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کے لیے جاؤں آپ کے قابلے میں میں بھی شریک ہوں میرا شور بھی شریک ہو لیکن یہ میرا حذر ہے یہ حذر نہ ہوتا تمہیں ضرور جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں اذا جا رمضان فاتح میری جب رمضان کا مہینہ آجائے تو رمضان میں عمرہ کر لینا کیوں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْزِي حَجَّةً مَعِيَا کیونکہ جو میرا امتی رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا اس نے میرے ساتھ مل کر حج کر لیا ہے لباک کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی لباک اپنے بندے کی نیکیوں کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے طلع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے آپ فجر کے بعد پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں یہ سے اب بھی آگے پڑے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول خواب تو میں نے دیکھا ہے لیکن اس خواب پہ تاجب بڑا ہوئے کل ایک ساتھی ہمارا فوت ہوئے اس کو ہم نے دفن کر دیے رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول وہ تو جنت کے باغوں میں پہنچ چکا ہے کہا تاجب کس بات پہ کہا اللہ کے رسول اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ مسلمان ہوا تھا وہ پچھلے سال آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا آپ کا دفاع کرتے کرتے اس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا تھا اللہ کے رسول تاجب اس بات پہ ہے رات کو میں نے اس کو بھی خواب میں دیکھا ہے وہ ابھی جنت کے دروازے پہ ہی تھا لیکن جو رات کو گھر میں پھوت ہوئے وہ جنت کے باغوں میں پہلے چلا گیا شہید سے پہلے یہ جنت میں کیسے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں تاجب علی کا انسی بات ہے علیہ عیسیٰ قد ما قصبادہ حسانتن کیا جو گھر میں کل پھوت ہوئے ہیں اس کو شہید سے ایک سال عمر زیادہ ملی ہے شہید تو ایک سال پہلے شہید ہوا ہے نا یہ سال بعد ہوا ہے فادرک رمضان اس کو وہ اپنے شہید بھائی سے رمضان زیادہ ملے ہیں رمضان کی مینٹوں نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں پہنچا دی ہے اس لیے بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس رمضان کی قدر کرے اور اس سے فیدہ اٹھا لے جو گھر میں پہلے